اسلام علیکم کیوریس فیکٹولوجی میں ایک بار پھر خوش آمدید تاج محل دنیا کے اجائبات میں سے خوبصورت اور پرکشش عجوبہ ہے ہندوستان میں اس ایک سیاحتی مقام کی حیثیت حاصل ہے جہاں دنیا بھر سے لاکھوں سیاہ اس حسین شاہکار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تاج محل کو اکثر کراؤن آف پیریسز محلو کا تاج کہا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاج محل کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں گردش کرنے والے سوالات سے متعلق مکمل معلومات دیں گے شاہ جہان کون تھے اور آخرین نے تاج محل سے اتنی محبت کیوں تھی تاج محل کب کیوں اور کیسے تعمیر ہوا محل اپنا رنگ کیوں بدلتا ہے کیا واقعی شاہ جہان نے تاج محل تعمیر کرنے والے مزدوروں کاریگروں اور انجینئرز کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے ان سب سوالات کے جوابات لینے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو تاج محل سے متعلق مکمل آگاہی مل سکے سفید سنگ مرمر کا خوبصورت اور عظیم الشان مقبرہ بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے جو مقلباشہ شاہ جہان نے اپنی محبوب ترین بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا تاج محل شاہ جہان اور ممتاز محل کے درمیان ایک لازوال محبت ہے شاہ جہان کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا جو پندرہ سو بانوے میں لاہور میں پیدا ہوئے یہ شہن شاہ نور الدین جہانگیر کے بیٹے اور مغلیہ دور کے پانچوے شہن شاہ تھے والد کی وفات کے بعد شاہ جہان کو جب تخت کی ملکیہ سوپی گئی تو اس وقت ان کی عمر سیتی سال تھی شاہ جہان کو فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی تھی تو وہیں ان کو تعمیرات کے حوالے سے مغلیہ سلطنت کا عظیم میمار بھی سمجھا جاتا تھا اپنے دور حکومت میں ایسی ایسی تعمیرات کروائیں جو آج بھی خوبصورتی اور حسن کا آلہ نمونہ پیش کرتی ہیں اسی لئے شاہ جہان کے دور حکومت کو مغلیہ دور کا سب سے شاندار دور بھی کہا جاتا ہے مختلف تعمیرات میں سب سے خوبصورت اور دلکش تعمیر تاج محل کی ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے شاہ جہان کی لادلی اور چہتی بیوی ممتاز محل جن کا اصل نام ارجمن بانو بیگم تھا جو چودویں بچے کی پیدائش کے دوران ہی انتقال گر گئی تو شاہ جہان نے ان کی محبت اور جدائی کے غمب کو ہلکہ کرنے کے لیے تاج محل کی بنیاد رکھی جس کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز سولہ سو اکتیس میں ہوا اور اختتام سولہ سو ارتالیس میں ہوا لیکن اس کی تزین و آرائش اور نقش و نگار نے مزید چند سال لیے اس طرح یہ آلی شان محل کو مکمل ہونے میں بائیس سال کا عرصہ لگا جس کی تعمیر میں کڑوڑوں روپوں کی لاغت آئی تاج محل دریائے جمنا کے جنوبی کنارے پر واقع بیالیس اکڑ کے رکبے پر محید خوبصورت محل ہے اس محل کا کام بیس ہزار مزدوروں کاریگروں اور ہننمندوں نے کیا تاج محل میں استعمال ہونے والے صفیت سنگ مرمر کو مکرانہ راجستان کی کانوں سے حاصل کیا گیا تھا جو اپنی پاکیزگی اور چمک دمک کے لیے مشہور ہے اس کے ساتھ ہی اس میں استعمال ہونے والے دیگر نایاب اور رنگ برنگے قیمتی پتروں کو ایران، مصر، افغانستان، اسرائیل، روس، اٹلی اور سری لنکا سے منگوایا گیا محل کے اندر شاہ جہان اور ممتاز کے مقبریں موجود ہیں یہ مقبریں تقریباً پچپن میٹر بلند ہیں مقبرے کے اوپر ایک بڑا مرکزی گمبت ہے جس کے پیچھے چار چھوٹے گمبت ہیں اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے اور یہ مینار بلکہ سیدھے نہیں ہیں بلکہ باہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے یا طوفان کے باعث اگر یہ گریں تو مرکزی عمارت کے باہر کی جانب گریں تاکہ محل کے اندر مقبروں کو نقصان نہ پہنچے تاج محل کے مرکزی مقبرے کی جانب جامع مزد ہے جبکہ محل کی دوسری جانب مہمان خانہ ہے جو سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے سات میٹر اونچا ہے یہ بھی سرخ سنگ مرمر کا ہے محل کا آہاتہ وسیع اور خوبصورت باغات سے گھرا ہوا ہے جو مغلیہ ترس کی اکاسی کرتا ہے جسے چہار باغ کہا جاتا ہے یعنی یہ باغ چار حصوں پر مشتمل ہے اس میں رہداریاں فووارے اور پودے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہیں تاج محل کے مرکزی دروازے پر قرآنی آیات بہت خوبصورتی کے ساتھ نقش ہیں تاج محل مغل طرز تعمیر کا اندہ نمونہ ہے یہ فارسی، ترک، بھارتی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزہ کا انوکہ ملاب ہے یہ فن خطاتی کا بھی بہترین نمونہ پیش کرتا ہے محل کی دیواروں اور دروازوں پر خوبصورت ڈیزائن، قرآنی آیات اور اللہ کے ننانوے نام خوبصورتی کے ساتھ کندہ کیا گیا ہے مورخین کے مطابق اس کی خطاتی میں ایرانی خطات کی خدمات حاصل کی گئی تھی محل کی تعمیر میں جس لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا اس لکڑی کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں جتنا بھی پانی لگتا رہے وہ لکڑیاں اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جائیں گی یہی وجہ ہے کہ تاج محل کے کھڑا رہنے میں جمنا ندی کا بہت بڑا ہاتھ ہے تاج محل کی تعمیر میں جن انجینئرز کا نام سامنے آتا ہے اس پر کوئی متفقہ رائے تو نہیں لیکن پھر بھی احمد لاہوری کا نام سر فیرست ہوتا ہے لیکن بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ جہان خود بہترین میں مارتے تو ہو سکتا ہے تاج محل کا نقشہ خود تیار کیا ہو لیکن اس حوالے سے کوئی مستند رائے نہیں ہیں اور انزیب نے جب شاہ جہان کو قید کیا تو شاہ جہان کی خواہش کے مطابق انہیں ایسے قلعے میں قید کیا جہاں سے تاج محل صاف نظر آتا تھا تاج محل کے صفید سنگ مرمر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رنگ بدلتا رہتا ہے دن میں صفیدی مائل جبکہ طلوع آفتارپ کے وقت گلابی رنگ کا ہو جاتا ہے تاج محل کے حوالے سے یہ بھی مشہورے کہ شاہ جہان نے اس کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کاریگروں ہنرمندوں اور انجینئر کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے تاکہ ایسی تعمیر اب دوبارہ کہیں نہ ہو سکے لیکن اس حوالے سے کوئی ٹھوز ثبوت تاریخ میں نہیں ملے یہ صرف ایک مفروضہ ہے آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ مزید دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں